لوگ سبت چنوف جیسے جیسے نزدیک آ رہے ہیں ویسے ہی دل بدل کا کھیل شروع ہو گیا ہے شروعات اس بار مدھپردیش سے ہوئی ہے بہت سے راجنیتیگیوں کے لیے چنوف سے ٹھیک پہلے پارٹی بدلنا منچہ ٹکٹ پانی کا راستہ بنتا جا رہا ہے اور انہی پدچنوں پجلتے ہوئے سندھیا سمر تک نیتا نے ایک گھر واپسی کر لی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سال کے آخر میں پانچ راجوں میں چنوف ہونے والے ہیں اور یہ سب بی جے پی کے لیے آسان نہیں ہونے والا ہے کیونکہ شروعات میں ہی کانگریس نے پہلے ہیمارچل آفر کرناٹک میں جیت درج کر کے بی جے پی کے چھکے چھڑا دی ہیں اور اب اس کے بعد مدھپردیش میں پرنکا گانڈی نے دھماکے دار چنوفی شنک ناد کر کے بی جے پی کو اپنی طاقت کا احساس کرا دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پورو جلاتی اکش بی جناس سنگھ یادب آج پھر سے کانگریس میں گھر واپسی کر رہے ہیں بی جناس سنگھ یادب نے جوتیرہ دیتے سندھیا سے مل کر بی جے پی کا ہاتھ تھاما تھا لیکن لگ پھک تین سال تک بی جے پی میں رہنے کے بعد انہیں سمجھ میں آ گیا کہ کانگریس پارٹی ان کے لیے کیا تھی آپ کو بتا دیں کہ بی جے پی کو بائے کہنے کے بعد انہوں نے بی جے پی پرک کارکرتاؤں کے بات نہ سنے اور بھنسٹر چار کے آروپ لگائے ہیں